نوشکار دوستو میرا روحیت کمار آپ سے بکس آگا تھا میں اس یوٹیوب چینل پر ککشا دس کے لیے سائنس میں ہم یہاں پہ دیکھو دو سال بائیس کے جو پیپر سے انسال بھال کروا رہے ہیں سیٹ نمبر دو چل رہا ہے فیزکس کا ایک پارٹ کچھ حصے میں دو پوشن کو حل کر دیا تھا ابھی یار دیکھو دو کوشن بچے ہیں تین اور چار اس میں ڈھیر سارے کوشن ہیں دیکھو ہوتا یہ ہے کہ تیسرے میں کام دو کوشن دی ہوتا ہے جس میں سے ایک کرنا ہوتا ہے کام دو کو دو کوشن ٹوٹل دیے گئے ہوتے ہیں دونوں میں سے ایک کرنا ہوتا ہے ہم کو سبھی کروانے ہیں تو چلے یہ سرو کرتے ہیں سب سے پہلے والے کوشن کے ساتھ میں جو ہم کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا اور نہیں دکھائی دے رہا ہوگا تو دکھائی دے رہا ہی ہوگا اس میں کیا ہی رکھا ہے گوڈ تو پرشن ہم دیکھتے ہیں پرشن میں کیا کہا گیا ہے تیسرے کے کہا ہے تین پرترودھک جن کے پرترودھ دوئی اوم تین اوم اور آٹھ چھے اوم ہیں ان کو کس کلام میں سنی دمرامی پرترودھک ہے وہ یہ بن جائی اور یہ بن جائے تو ہمارات پاس تین پرترودھ ہیں تو ہمیں یہاں پہ لکھیں گے کیسے ہم تین کا کرنے لکھتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں دیئے گئے دیئے گئے پ鬼 دیئے گئے پرترودھ آرون برابر لے لیتے ہیں دو اوم آر ٹو برابر لے لیتے ہیں تین اوم اور آر تھری برابر لے لیتے ہیں چھے اوم بڈ اب اتنا ہو کیا ہے اب ہم یہاں پہہلا والا حصہ نکالنے کا پریاز کریں گے کہ ہم یہاں پہ اس کا پرنامی پتریود چار دسمانو پانچ اوم بنا پائیں اتنا بنا پائیں گے اور اس کو سولو کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ نیچے دوسرا ہونے لکھیں گے اس سے پہلے ہمیں رف آئیڈیا میں اس کو تھوڑا سا سولو کرنے کا پریاز کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر ماں لیجئے ہم اس کو سریڑی کرم میں کنڈیشن ہم دے گی تھے سریڑی کرم میں جوڑ لیں گے تو ہمارے دوسری کنڈیشن ان لوگوں کو الٹا کر کے یعنی سامانتر کرم میں جوڑ دیا جائے یعنی ایک بٹے دو پلس ایک بٹے تین پلس ایک بٹے چھے کر دیا جائے ایک بٹے چھے کر دیا جائے تب دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے یہ سب آپ کو سمجھنا ہوگا پوری بڑھو طریقے سے سمجھانا سمجھانا ہمارا کام ہے اس وجہ سے بتا رہے ہیں اور رف کام میں آپ کو ایسے ہی گوچ گوچ کے دیکھنا ہے اور جو بھی بن جائے گا اس کو وہاں پر اپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے تو چھے تین اور دو کا لیجئے ہم تو چھے ہی ہوگا دو تیاں چھے ہوتا تین مل گیا ہے تین دو نہیں یہ چھے ہوتا تو پر دو مل گیا ہے چھائے کرنم چھے ہوتا تو پر ایک مل گیا ہے تین دوی پانچ ایک چھا یہاں پر ایک چھے بٹے چھے آ رہا ہے ایک بٹے آر ڈیس برابر لب آر برابر اس کو بائی ایک ہی مل جائے گا ایک اوم تو ایک اوم بھی ہم کو یہاں پر دیا نہیں ہے تو ہم کو کچھ اور ٹرائے کرنا ہوگا اب ہم ٹرائے کریں گے کینہیں دو کو سریڈی کریں گے باقی کو سمانتر کریں گے دیکھیں گے دیکھیں مان لیجئے دو دو اور تین کو سریڈی کریں میں جوڑ دیا ہوتا تو ان دونوں کو یو پھل پانچ ہو جاتا اور چھے ہوئی سے دے جاتا اب ان کو سمانتر کریں میں جوڑتے ہیں چھا پنچے تیس انکالسیم ہو جائے گا یہاں پہ پانچ چھنگ تیس اوپر چھے یہاں پہ پانچ مل جائے گا چھا پانچ گیارہ بٹے تیس ہو رہا ہے ان سے بھی کوئی کام نہیں بانت بائے گا ایسا کرتے ہیں چھا اور دو کو سریڈی کریں میں جوڑ دیں چھا دوی آٹھ ہو جاتا ہے باقی تین رکھ لیتے ہیں ان کو اگر ہم سمانتر کر میں جوڑیں گے ایک بٹے آٹھ پلس ایک بٹے تین اس سے بھی کام نہیں ہو پھائے گا اوکے ٹھیک ہے اور ٹرائے کر لیتے ہیں یہ کیا ٹرائے کرتے ہیں اب اب یہ ٹرائے کرتے ہیں کہ مان لیجئے ایک اور تین کو سمانتر کر میں جوڑ دیتے ہیں ایک بڑے دو پلس ایک بڑے تین تو انکالگ اتم چھے تین اکنم تین دو اکنم دو پانچ بٹے چھے ہو رہا ہے یہ ایک بٹے آرڈیس برابر ہو جائے گا آر برابر ہو جائے گا چھے بٹے پانچ ٹھیک ہے چھے بٹے پانچ ہو گیا ہے گوڈ چھے بٹے پانچ ہو گئے تو اس کو بھاگ کر دیتے ہیں آہم پانچ اگنم پانچ بچے کا ایک آہ پانچوں نہیں دا سیکھ سمانت دو ہو گیا ہے ہم نے دو اور تین کو جوڑا تھا اب اس میں اگر ہم جوڑ دیتے ہیں چھے انکasu ریڈی کرمے تو چھے実 سمانت دو ہو جائے ساتھ دس ملو دو ہو جائے گا تب پر بھی نہیں کام بن رہا ہے گوڈ تب تو بہت اچھی بات ہے اب یہ اور ٹرائے کرنا ہے ایک بڑے دو پلس ایک بڑے چھے کر لیتے ہیں اب تو آ ہی جانا چاہیے ان کا لگتن چھے ہی ہوگا دو تین چھے اوپر تین ہو جائے گا چھے کرنا چھے اوپر ایک ہو جائے گا چار بڑے چھے ہو رہا ہے دو سے کٹ رہا ہے اس کو اُلٹنا بھی بانکی ہے کیونکہ آٹ کے بیلو جو بھی ملے گی تین بیٹے دو ملے گا اب اس تین بیٹے دو میں جو بچ گیا ایک اور چھے کے علاوہ بچ گیا تھا تین تین کو ہم سرڑی کرم میں جوڑ دیتے ہیں تو بھئی یہاں بھی بھاگ کرو گے تو ایک مل جائے گا اور دو پنچے دس یعنی ایک دس اونو پانچ مل جائے گا ان دونوں کو جوڑنے پر چار دس اونو پانچ ہو جائے گا چلو خافی دیر ہواد ہم کو ملا ہے جہاں پھر ہم نے ایک اور چھے کو سمانتر کرم میں جوڑا اور تین کو سرڑی کرم میں جوڑا ہے تب اس پرشن کا انسور لکھیں گے یہ دی آر ون تتھا آر تھری کو سمانتر کرم میں جوڑیں سمانتر کرم میں جوڑیں ٹھیک ہے جوڑتے ہیں تب ون اپون آر ٹیس برابر ہو جائے گا ون اپون آر ون پلس ون اپون آر تھری تو یہاں پہ ہو جائے گا دو یہاں پہ ہو جائے گا چھے لگتا ہو جائے گا چھے دو تی آئی چھے تو اوپر تین چھے کرنا چھے ٹھیک ہے چار بٹے چھے ہو جا رہا ہے دو سے کٹ جا رہا ہے دو دنی چھے دو تی آئی چھے یہ ایک بٹے آر ڈیس ہے تو آر ڈیس برابر ہو جائے گا تین بٹا دو اور آر ڈیس برابر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں دو سے بھاگ کریں گے دو اکم دو دو پنچے دس یعنی اے رسملہ پانچ ہو ٹھیک ہے تب آر ڈیس کو آر ٹو آر تتھا اسے لکھنا چاہیے تھا آر ٹو کو سریڈی کرم میں جوڑنے پر سریڈی کرم میں جوڑنے پر سریڈی کرم میں جوڑتے ہیں تب ہمارا طلع پرطرود آر برابر ہو جائے گا آر ڈیس پلس آر ٹو آر ڈیس ایک دسملہ پانچ ہے اور آر ٹو جو ہے وہ تین ہے تو تین ایک چار دسملہ پانچ ہو جائے گا اوم اتنا ہم نے بنا لیا اب بھائی صاحب ابھی ایک اوم بنانا باقی ہے یہ دوسرا والا جو پارٹ ہے وہ ایک دسملہ زیرو اوم ہے تو یار ہم کو ہم نے تو ایک اوم بنائے تھا ایک بار میں جب ہم نے ان کو سمانتر کرم میں جوڑ دیا تھا ٹھیک ہے تو ہمیں لیکھیں گے جب آر ون آر ٹو تتھا آر تھری کو سمانتر کرم میں جوڑا جائے ٹھیک ہے جب ہم نے دیکھا تھا تو یہ دسملہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس وجہ سے ہم کو نہیں لگا تھا کی بھائی دس اوم کام مل رہا ہے لیکن لاشٹ میں ہم کو دکھائی دیا وہاں پہ دھیان سے دیکھنے پہ دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تب ہمارے پاس آر آر برابر ہو جائے گا ہم پہ آر ڈیس لینے گا شکتہ نہیں ہے تو اہاں پہ آر ون آر ٹو آر تھیری ایسے ہو جائے گا ایک بٹے دو ایک بٹے تین ایک بٹے چھے آزی ایم چھے دو تی آئی چھے دو پر تین تین دو نی چھے اوپر دو ایک تین ایک تین دو پانچ ایک چھے چھے بٹے چھے ہو رہا ہے ایک بٹے آر برابر ہو رہا ہے چھے سے چھے کینسل ہو گیا آر برابر کیا مل گیا ایک اوم تو یہ انسر بل پایا ہے تو بس انسر تو بن گیا بھی ایک کوشن کافی اچھا تھا مہنگا تھا بڑا تھا تو یار جو نیکسٹ کوشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک بدد چالک کا پردرود کنے کارکوں پر نیر بھر کرتا ہے سمجھائیے تو اس کا انسر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے کیا آپ کو لکھنا کیا ہے تو لکھنا ہے کہ ایک نشیتہ پر کسی چالک کا پردرود نیر بھر کرتا ہے پہلے نمبر ڈالیں گے لمبائی کسی چالک کا پردرود آر اس کی لمبائی ایل کے انکرمان اپاتی ہوتا ہے یعنی آر پروپوزنل ایل اتنا لکھتے ہیں ٹھیک ابھی اس کو نہیں لکھنا ہے چاہے تو لکھ بھی سکتے ہو کہ آتا ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ چالک کی لمبائی بڑھانے پر چالک کا پردرود بھی بڑھ جاتا ہے چاہو تو لکھ سکتے ہو باقی لکھنے کا شکتہ نہیں ہے دوسرا لکھنا ہے چھترفھر کسی چالک کا پردرود Us کے چالک کے ان프�ستکار کے انپرستکار als کی چیتفل کے بڑھکرمان پارتی ہوتا ہے یعنی اس کی مہتائی进 fee بیت کرمن پارتی ہوتا ہے یعنی آر پروپوزنل ایک بٹے اے لکھ دینا ہے چھترفھر جو ہوئا ہے ٹھیک اور اس میں یہی بات ہوگئے کہ انپرستکار کا چھترا اگر بڑھا دوگے تو پردرود کم ہو جائے گا اور پردرود کم جو چھتفل کرو گئے تو پترود مڈھ جائے گا تو یہ چیزیں چاہو تو لکھ سکتے ہو لیکن آپ کو کھالی اتنا لکھ دینا ہے پر عابت ہے تیسرا لکھیں گے پدھارت کی پرکرتی یعنی سمان لمبائی و سمان انپس نے کاٹوالے چھت پھلو کے بھیبین چھت پھلو کے تاروں کو بھیبین پدھارت ہو دورا نربت کیا جائے تو دونوں چالوں کے پترود چالکوں کے پترود بھیبین ہوتے ہیں یہ چیز آپ کو لکھنی ہیں اور چوتھا انٹی میں چیز ہو جاتی ہے تاپ پر کسی چالک کے پترود کا پترود تاپ کے انگرمان پاتی ہوتا ہے اور کسی چالک کا تاپ بڑھانے پر پترود میں بردی ہو جاتی ہے تو اتنی چار چیزیں ہوتے ہیں جن پر کسی چالک کا پترود نربت کرتا ہے یہ سب کو پورا لکھنے نہ ہوگا اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے وہ چھوٹا سا ہے یہ کے کلائن کے چیزیں ہی ہیں کام کو جلدی ختم ہو جاتا ہے اب دیکھو کوشن دیکھتے ہیں تیسرے کا کھا والا جو پرشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دور درشتی دو سے پیڑ تھی ایک بیٹی کم سکن پچاس سنٹی میٹر کے دوری تک دوری تک ہی پڑھ سکتا ہے اسے صحیح درشتی کے لیے ارتھات پچیس پچیس سنٹی میٹر کے دوری دوری پر وستو رکھ کر پڑھ لے کے لیے کس پرکیت کے اور کس پوکر لینس کی آشکتہ ہوتی ہے چتر بنا کر کے سمجھا یہ چار نمبر کا پرشن ہے کافی اچھی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم بہت گندے رائٹی میں لکھ کر کے اس کو دکھانے والے ہیں سمجھانے والے ہیں تو سمجھنو تیسرے کا کھا والا پرشن ہے اس میں آپ کو دیا گیا ہے کہ ایک وقتی ہے جو دور درشتی دو سے پیڑت ہے تو بھائی بات یوں ہے چتر یہاں پہ ہم بنائیں گے یہ ہماری اکھیا ہو گئی تیری کھالی کھالی دو اکھیاں لیکن ہم بنائیں گے کھالیے کھٹھی ٹھیک ہے بھائی یہ آنکھیں ہو گئی آنکھیں ہیں نمول اور اس کے سامنے دیکھو بھائی آپ کو رکھنی ہے پوستک یہاں پہ پچیس سنٹی میٹر پہ ٹھیک ہے یہاں پہ وست ہو گئی ہمیں اے بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا جو پرتبی میں بننا چاہیے وہ کتنے دوری پہ بننا چاہیے پچاس سنٹی میٹر کے دوری پر یہاں پہ اس کا پرتبی میں پرات ہونا چاہیے میرے خیال سے میں نے بہت گندہ سچ چتر بنایا ہے پر کوئی بات نہیں اور اس کے لئے کس لنس کی اوشکتہ ہوگی اتل کی اوشکتہ ہوگی بھائی شاہب کو اور یار یہ تو چتر بہت گندہ ہے ٹھیک ہے پھر ٹرائے کرتے ہیں یہ کچھ اچھا سے بنا سکے کہ اس سے سمانتر اگر فوکس ڈالا جائے تو بھائی یہ فوکس سے ہو کر کے جانا چاہے گا وہ ٹھیک اور واقعتا کھین سے ڈالا جائے اور سیدھا جائے گا لیکن وہ آگے جا کے پیچھے ایسا ملا دینا چاہیں گے کیا سڑا گوہ چتر بنایا ہے بہر میں جائے یہاں پہ دیکھیں گے کہ پچیس سنٹی میٹر کی دوری پر رہ کر کے وزدگا ہمیں پستک کو پڑھنا ہے تو ہم یہاں پہ کہیں کہ پستک کی استیتی پستک کی استیتی یوں برابر آپ کہہ دیں کہ پچیس سنٹی میٹر پر پستک رہ کر پڑھنی ہے مائنس میں اور پرتبیم بھی کی استیتی اسے صاف طور پر کہاں دکھائی دیتا ہے جہاں دکھائی دیتا ہے وہ ہے پچاس سنٹی میٹر یہاں پہ دیکھ کر کے وہ پڑھ پاتا ہے تو یہ پی مائنس میں ہی پچاس سنٹی میٹر ہوگا فوکس دوری یاد کرنی ہے فوکس دوری ایف کی ویلو گیت کرنی ہے تو بھئی درپن سوطر جو لگا لینس سوطر ہیں پہ لگا گیا وان اپون ایف برابر مان اپون وی مائنس مائنس وان اپون یو سو وی کی ویلو مائنس پچاس چھاپ دیتے ہیں اور اس کی ویلو مائنس پچیس چھاپ دیتے ہیں یہاں پہ مائنس مائنس پلس ہو رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ میں نکال پاؤں گا کی نہیں آپ نے تو نکال دیا پچاس اکم پچاس اوپر ایک جال جائے گا پچیس دنیا پچاس اوپر دو چلا جائے گا دو میں سے گھڑ جائے گا ایک بچ جائے گا یہ وان اپون ایف برابر ہے فوکس دوری ایف برابر پچاس سنٹی میٹر کہہ دینا یہ انسر ہو جائے گا تا آتا ہے ویقتی کو پچاس سنٹی میٹر فوکس دوری والے اتل لینس کی آوشکتہ ہے یہاں پہ لیکھو اتا ہے ویقتی کو پچاس سنٹی میٹر فوکس دوری کے فوکس دوری کے اتل لینس کی آوشکتہ ہے ایف ہم کہہ پائیں گے بجائے گا اور چیتر یار بہت گندہ بنایا ہے تو اس اچھا بنا لینا کتاب میں سے دیکھ کر کے اب جو اگلے کوشن ہے یار اس میں ہے کہ پریز میں پرکاس کا پورتن کس پرکار ہوتا ہے چیتر بنا کر آپ تنگوڑ پر آورتن کونڈ نرگت کونڈ تتھا وچلن کونڈ رسائی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتو بھئی کہ یہ ہے رہاپ کا پریز میں پریز میں یہ اے بی سی ہے ٹھیک ہے پریز میں ہیں ابھی سی یہ آپ تکران ہے یہ پورتیت کی رہا ہے اور یہ نیرگت کی رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے آپ تکران سیدھی جا رہی ہے نیرگت کی رہا ہے جہاں پہ یہ بیچ میں یہ بن رہا ہے چھوٹا سگمہ اسی کو کہتے ہیں بچلن کونڈ یہاں پہ بچلن کونڈ ہے ٹھیک اب یہاں پہ کہا کیسے جاتا ہے کیا ہو رہا ہے بھی یا کس پرکار کا ہے تھوڑا سا یہ آپ کو سمجھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ ایک اس میں اسٹیٹمنٹ آپ کو لکھنے پڑے گی پورا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ پورا ہے اسٹیٹمنٹ آپ کو پورا یہاں سے یہاں تک لکھنے پڑے گی میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کو سن کے یاد چطر کے ساتھ یاد رکھنی ہے اور وہ ایسے لکھ دینا ہے تھوڑا اونچی نیچ ہو جائے گا سب چلے گا خود کرنے کی پوریج میں ٹھیک ہے اے بی سی ایک پوریج میں ہے جس میں آہ پی کیو آپ تکرڑ ہے جو ابھیلم جس کا ابھیلم این ای ہے ٹھیک اپورتن کے پسچات وہ کیو آر دسا میں آگے بڑھتی ہے اور اے سی کے اے سی پریشٹ کے آر بند پر آ کر گرتی ہے یہاں پہ ابھیلم ایف ایم ہے اپورتن کے پسچات یہ ایف ایم سے دور ہٹتی ہے تتھا آر ایس دسا میں نکل جاتی ہے آپ تکرڑ پی کیو کو آگے بڑھانے پر تتھا نیرگت گرڑ آر ایس کو پیچھے بڑھانے پر وہ ڈی پر ملتے ہیں ان کے بیچ کا کوڑ ہی بچھلے کے کوڑ کہلاتا ہے اور کوڑ اے پریجم کوڑ کہلاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ لکھ پاتے ہیں اتنا سمجھ کر کے ٹھیک اس میں جو بھی ہم نے سمجھا ہے اسی حساب سے سمجھ کر کے لکھ پاتے ہیں تو بس اتنا کافی ہوگا اور ایک کام کر جائے گا ٹھیک ہے تو باقی آپ پڑھنا چاہو اس میں پڑھ سکتے ہو کیا ہے ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہوں گی کر لینا ٹھیک ہے ہو جائے گا یہ والا کوششن دیکھتے ہیں چوتھا والا کوششن اس میں کہا گیا ہے کہ پریپت میں آر ون آر ٹو آر ٹری ہیں پر بھارے پڑے ہیں سب میں دیا گیا ہے سب کی ویلو اب کہہ رہے ہیں پریپت میں بارہ بولٹ کی بیٹری سنیجد کی گئی ہے یہاں پہ بیٹری بارہ بولٹ کی ہے گڑھنا کر کے بتائیے کہ پریپت کا کل پترو دور اس میں دہنے بہنے والی دھہارہ کتنی بھیٹائی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو ہم کو چیتر بھی بنانا پڑے گا ساری چیزیں بھی کرنے پڑے گئے تو ہم پہلے چیتر اور یہ سب لکھ کر کے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو گندی رائٹنگ میں یہاں پہ ہم نے سب کچھ بنا لیا تو سب سب پہلے دیکھو ہے آج کی آر ٹو آر ٹری سمانتر کرم میں ہیں ٹھیک جو کی آر ٹو تتھا آر ٹری سمانتر کرم میں ہیں سمانتر کرم میں ہے تو آر نہیں سرے ایک بٹے آر ڈیس ایک سنکر ڈیس لیتے ہیں برابر آر ٹو ملاب ایک بٹے آر ٹو پلس ایک بٹے آر ٹری یہ چیز ہوگا تو آر ٹو کتنا ہے بھئیہ بیس ہے اور آر ٹری بھی بیس ہی ہے تو بیس پلس ایک بٹے بیس آل سی ایم بیس اور اوپر ایک ایک دو ہو جائے گا کا کاٹ دیجئے بھی یہ دس ہو جائے گا ایک بڑے دس دکھائی دی رہا ہے آر ڈیس برابر تو آر ڈیس برابر ہو جائے گا دس ٹھیک got it got it ہو جائے گا کام کتم نیکسٹ آ جاتے ہیں کی آر فور آر فائف آر سکس سمانتر کرم میں ہیں چونکہ آر فور آر فائف تتھا آر سکس سمانتر کرم میں ہیں تب آر ایک بٹے آر ڈیس برابر ایک بٹے آر فور ایک بٹے آر فائف ایک بٹے آر سکس good یہ سبھی تیس ایک ہیں تو ایک بٹے تیس پلس ایک بٹے تیس پلس ایک بٹے تیس good نیچے والا ایک بار لکھ دیں گے برابر ہے اوپر ایک 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 پلس ایک پلس ایک برابر تین یہاں پہ دس آگے یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک بٹے آر ڈیس تو آر ڈیس برابر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے دس اوم good اب آگے چلتے ہیں اب آگے کیا ہے کہ چونکہ آر ون اور آر ڈیس آر ڈیس سرے کرم میں ہے تو اب آر ون آر ڈیس آر ڈیس سرے کرم میں ہیں تب پریپت کا تلے پرتیرود تلے پرتیرود یہ آر برابر ہو جائے گا آر ون پلس آر ڈیس پلس آر ڈیس آر ڈیس آر ون اپنا دس تھا آر ٹو بھی آر ڈیس بھی اپنا دس ہی ملا تھا اور یہ بھی دس ہی ملا تھا تو آر برابر ہو جائے گا ٹوٹل تیس اوم گوڈ تیس اوم ہو چکا ہے اب تلے پرتیرود ایک چیز جو چاہیے تھی وہ انسر میں مل گئی ہیں اب ہمارے پاس وولٹس دو دیا گیا ہے بیٹری کا وہ کتنا وولٹس تھا یار اس میں کتنا تھا بارہ وولٹ یہاں پر لکھا ہے تو بھی برابر بارہ وولٹ تھا اب چونکہ بھی برابر آئی آر ہوتا ہے ڈیس بھی برابر گیا ہوتا ہے آئی آر ہوتا ہے تو آئی برابر چاہیے ہو جائے گا وی اپون آر ہو جائے گا تو وی کی ویلو تو بارہ وولٹ ہے آر کی ویلو تیس مل گئی تھی تو چھا دو نیے بارہ چھا چھا پنچے تیس اتنا مل رہا ہے یا پھر ہم تین سے کاٹ کر کے دسم لے لگا دیتے کام ہو جاتا ویسے پانچوں کے بیس یعنی 0.4 آ رہا ہے ایم پیر لکھیں گے ہمارا جو پرتیرود پریپت کی ڈھارہ ہے 0.4 ایم پیر ہوگی تو یہ رہے گا اس کا انصار خیر امید کرتے ہیں سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے کیسے کرنا ہے اور بس اتنا سے کرنا ہے کچھ کرنا ہے نہیں اگلا پرشنے ہیں تو اگلا جو پرشنے اس میں کہہ رہے ہیں بددت موٹر کے کارکاری صدحاند کیا ہے اور نامانکہ اس کی کارویدھی سمجھ آئیے تو جی بددت موٹر تو بہت ہی امپورٹن چیز ہے ہر بار اگزام میں آنا تاہیی رہتا ہے تو بددت موٹر ہیڈنگ ڈالیں گے کہیں کہ بددت موٹر ایک ایسی یکتی ہے جس کے دورہ بددت ارجہ کو یا انتری پورجہ میں بدلا جاتا ہے پھر لکھیں گے صدحاند جب کسی کنڈلی کو چمکی چھت میں رکھ کر دھارہ پروائید کی جاتی ہے تو کنڈلی میں پردھارہ کے کارڈ ایک بلیوک مکار کرنی لگتا ہے جس کی دیسے فلیمنگ کے بائے ہاتھ کے نیم پراز ہارت ہوتی ہے تو نیرہ ہارت کی جاتی ہے یہ بلیوک کنڈلی کو چمکی چھت میں لگتار گھوماتا رہتا ہے تو یہ آپ کا صدحاند ہو گیا اب چھتر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم کو سن رشنہ بہت زیادہ نہیں لکھ نہیں کارویدھی لکھتی نہیں ہے یہ دو چمبک آپ کو بنانے ہیں ایک ہی این لکھ کنڈلی بنانی ہے اے بی سی ڈی ایک آیت ہی بنانا ہے ایسے ٹھیک اوکے یہاں پہ آ جانا ہے اور یہ ٹچ کرے گا کس کے ساتھ میں بوس کے ساتھ میں بروس جو برس ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں نیچے ایک رنگ لگی ہے جو اسپلٹ ہے یعنی کٹی ہوئی رنگ ہے اسپلٹ رنگ مطلب کٹی ہوئی رنگ یہ چھلا ہے کٹا ہوا ہے جو لگاتار بروس سے ٹچ ہوتا رہتا ہے اور یہ جو اسپلٹ رنگ ہے وہ ایکسل پہ یعنی اکچھ پہ یعنی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں یا نہیں پتا جس پہ پہیاں بانا جاتا ہے یا پھر آپ پنکھڑی لگاتے ہیں وہ حصہ یہ جو بھومتا رہتا ہے لگتا ہے یہ ہوگئی بات ہے تو یہ رہتا ہے سافٹ ہو گئیتے ہیں سافٹ کہتے ہیں اکچھ ہے ایکسل ہے سافٹ ہے اس پہ ہوتے ہیں اس میں سے تار نکلے ہیں ٹھیک ہے پلس مائنس جو بیٹری سے جڑے ہیں اور کنجی سے بیٹری میں جب کنجی لگاتے ہیں ایسے تو آن ہو کر کے دھارہ پلس سے نکلتی ہے اس بروس بروس میں پہلے جاتی ہے اچھا یہ بروس ٹچ ہے اس بیٹری والے تار سے اور یہ جو آنے والا تار ہے وہ ٹچ ہے آپ کے اسپلٹ رنگ سے ایسا کہہ سکتے ہیں کی اسپلٹ رنگ سے کون ٹچ ہے ہاں ہاں اسپلٹ رنگ سے اندر والی کنڈلی تار ٹچ ہے اور بروس جو باہر والی بیٹری سے ٹچ ہے دکت ہو جاتے بھی بھول جاتے تو اب بروس سے یہاں سے ٹچ کر کے کرنٹ جاتی ہے بروس میں بروس سے جاتے ہیں اسپلٹ رنگ میں جو بھی اس کے ساتھ ٹچ کر رہی ہو یہ والی گھومکاری دھر آ جائے گی تو اس میں گھوم جانے لگی کی یہ والی دھر ہے تو اس میں جا رہی ہے اس سے یہ پہنچ جائیں گے دھارہ اے بی کی اور دھارہ بہے گی پھر سی ڈے میں جائے گی بی سی میں جائے گی پھر سی ڈی میں جائے گی اور پھر وہ بروس یہاں پہ پہ پہنچے گی دوسرے رنگ آر ٹو میں اور اس کے دھارہ پھر بروس میں پہنچے گی اور بروس سے پھر بیٹری میں پہنچ جائے گی تو دھارہ گیا سنچرہ ہو رہا ہے تو اس پرکار سے آپ کو پورا چتر آپ کا بن جائے گا اتنا سم لمبا سمجھا دی ہم نے اب کریا بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کریا بھی میں بھیا جو ہے تو آئیے کریا بھی دے کو لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں گندہ سا چطر بنا لیا ہے مانا کنڈلی اے بے سیڈی چھتی سی سیڈی میں ہے جب کنڈل پریپت میں کنجید لگاتے ہیں تو بروس سے ایک سے ہو کر کنڈلی اے بے سیڈی میں دھارہ پروائیت ہو جاتی ہے تتہ بروس وائی سے باہر واپس آ جاتی ہے تو یہ بروس ایک سے بروس وائی ہے یہاں پہ سپلٹرنگ پہلی والی ہے دوسری والی ہے تو یہ پہلے ہوگئے جب اس میں کنجی لگا دیتے ہیں دھارہ یہاں سے ایک سے میں جاتی ہے پھر اے بے سیڈی سے ہو کر وائی سے باہر نکڑاتی ہے یہ لکھ لیا دوسرا دوسرا کیا ہے فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے نیم کے انصار بھجہ بی سی تتھا اے ڈی میں کوئی بلکارن نہیں کرتا اس بی سی اور اے ڈی میں کوئی بلکارن نہیں کرتا ہے کام کرتا ہے اس میں فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے نیم کے انصار جب یہ دھارہ اس میں سے اس دستہ میں جا رہی ہے چمبک بل کھائیں انہر کی اور ہے تو دھارہ ادھر میں جا رہی ہے تو بائیں ہاتھ کے نیم سے بل اوپر کی اور لگے گا اور یہ اوپر کی اور ایسے اٹھ جانا جائے گی اٹھ جائے گی اور سیڈی میں جب ایسے دھارہ ادھر کی اور آ رہی ہوگی تو سیڈی بھی نیچے کی اور پر لگے گا اور وہ دب جانا چاہے گی نیچے چاہے گی تو یہی چیزیں کہنا چاہتے ہیں بھوجہ اے بی پر نیچے کی اور بھوجہ سیڈی پر سمان ماترہ میں اوپر کی اور پر لگتا ہے میں نے گزت کہہ دیا اس میں نیچے کی اور لگے گا اور اس میں اوپر کی اور لگے گا دونوں بھی بھی پیٹی دسام لگتا ہے بس اتنی سی بات ہوتی ہے سمان ماترہ میں بل لگتا ہے اور اس پرکار کنڈلی پر ایک بلیوگم کرتا ہے تتھا یہ کنڈلی باما مرد جیسا میں بائیں اور ایسا اُلٹی جیسا میں گھوم جاتی ہے بائیں ہاتھ کے نیو سے بائیں اور گھوم جاتی ہے اس جیسا میں گھوم جاتی ہے سیڈی یہاں پہنچ جاتا ہے اے بھی یہاں پہنچ جاتا ہے ٹھیک اور ٹھیک جب کنڈلی اوہ دھر دھر آستہ میں ہو جاتی ہے تو بروسو کا بھی بکتی والے ایک ساتھ سمند بچھت ہو جاتا ہے تتہ دھارہ کا پرابابند ہو جاتا ہے لیکن کنڈلی ستھر نہیں ہوتی ہے یعنی کہ اوپر پہنچا ہے اور اے بھی نیچے پہنچا ہے تو یہ سپلیٹرنگ جو کٹی ہوئی رنگ ہے اسے بروس کا سمپر کر جاتا ہے جس کے وجہ سے دھارہ پراباہیت نہیں ہوتی لیکن اس میں ایک بار کو جھٹکا لگ گیا تو آگے تھوڑی سی بڑھکی جائے گی رکھے کی نہیں بڑھ جائے گی جڑتو کے کاران جڑتو کے کاران آگے بڑھ جاتی ہے پھر آخری والا ہے جب کنڈلی میں اوڑھا دھار اسی طرح سے گزرتی ہے تو بیوکتی والے میں سوتا ہی اپنے استان پر ورد کر لیتا ہے تتہا بپرید برشو کے سمپرخ میں آ جاتے ہیں اس سے کاران کنڈلی میں دھارہ پروائیت دھارہ کی دیسہ اتکرم ہو جاتی ہے یعنی کہ اب یہ اس پالے میں چلا گیا یہ ادھر پہنچ گیا ہے تو یہ جو سپلیٹرنگ ہے یہ بھی بدل جائیں گے اور اب دھارہ جب سیڑھی یہاں پہنچ ہے سیڑھی سے دھارہ پہنے لگے گی اور اے بی سے نکلنے لگے گی یعنی چیزیں بدل جائیں گے تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتکرم ہو جاتی ہے لیکن سیڑھی ہاتھ کی اور دھارہ کی دیسہ سامان رہتی ہے یعنی کہ دھارہ ہمیسا ادھر کی اور سے ہی بہہ رہی ہوتی ہے یہ ہمیسا لگا تارے سے سیڑھی ادھر آئے گا تو دھارہ ادھر سے بہنے لگے گی سیڑھی پیچھے اے بی ازتہ پر بھی الٹی الٹی دسامی سے لگا تار بہتی رہتی ہے اتا دائیں ہاتھ کی اور بل سدھے اوپر کی اور بائیں ہاتھ کی اور سدھے بل نیچے کی اور رہتا ہے اس پرکار کنڈلی میں سوتا ہی باما بڑھتا جہاں میں گھومتی رہتی ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کے موٹر کا صدحان تو جو آپ کو یہ لکھنا ہوگا اس میں تو اسے کے ساتھ فیزکس والا یہ پارٹ ختم ہوتا ہے اگلے ویڈیو میں ہم رسائن ویکنڈ کے کو لے کر کے آئیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی